آپ دیکھ رہے ہیں سمباد پورا سچ بے ہی چک کشمیر نے وہاں کے سبھی کشمیری مگر درد جھیلا تو صرف کشمیری پنڈتوں نے یہاں آج اس درد کو ساجہ کرنے کی کوشش کریں گے اس ویدنا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو لاکھوں ہندو کشمیریوں نے اتنے سال تک جھیلا اور اپنے ہی دیش میں پرواسی بن کر ریفیجی کیمپس میں رہنے کے لیے مجبور ہوئے کشمیر جسے بھگوان نے تو سورک بنایا لیکن دنیا اور دیش کے راجنیتک آقاؤں نے اسے نرک تبدیل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آجادی کے بعد جو جو وقت گجرتا گیا کشمیر کی وادیوں میں نفرت اور اسلامی کٹر واد راجنیتک سر پرستی میں اپنا سر اٹھاتا گیا آتنک واد اور کٹر تا کی یہ کہانی سنانا اس لیے بھی جروری ہے کیونکہ آج کی پیڑھی کو جلم و دہشت کی ہر حقیقت سے واقف ہونا چاہیے جسے حکومت نے آج تک اپنے اپنے ڈھنگ اور سوارت کے لیے اپنے رنگ کا جامعہ پہنائے رکھا ہمارے دیش کے لبرلز اور سیکولرز نے ایک شبد کا وشکار کیا ہے موب لنچنگ آئیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں ہندوستان کی پہلی موب لنچنگ سے جی ہاں کشمیر سے کسی ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہوگا کہ وہاں کی بہو سنکھیک پرجا کو راتوں رات اپنا ہی گھر چھوڑنا پڑے اور اپنے ہی دیش میں مائیگرینٹس یعنی کی پروازی بن کر ریفیوجی کیمپس میں بطر جندگی گزارنی پڑے کٹروات کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1982 سے جی ہاں اور اس کے پہلے اور مکھے کردار تھے فاروق عبداللہ فاروق عبداللہ جو اپنے پیتار شیخ عبداللہ کی ملتی کے بعد جمہ کشمیر کے مکھے منتری بنے 1983 میں جو چناو ہوئے اس میں فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس اور اندرہ گاندھی کی کانگریس کا مقابلہ تھا اور فاروق عبداللہ مکھے منتری بنے 1984 آتے آتے اندرہ گاندھی اور فاروق عبداللہ کی کرواہت اور بڑھنے لگی اور شروع ہوئی راجنے تک اٹھا پٹک اور کانگریس نے ہتھیار بنایا فاروق عبداللہ کے جیجہ گولام محمد شاہ جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے تیرہ ودھائیوکوں کے ساتھ کانگریس کے ساتھ مل کر گڑھ بندن کی سرکار بنا لی اس سطح پریورتن کا کشمیر کی عبام نے ویروت کیا اور تب سے کٹرتا اور دہشت کی چنگاری سلگ اٹھی آنے والے دنوں میں ہنسا اور کھونی دور شروع ہونے والا تھا جس کی شروعات ریلیوں اور ناروں سے ہو چکی تھی ہنسا شروع کرنے کے لئے کٹرپنتی جماعتیں بس موقع کی تلاش میں تھی اور انہیں بہانہ ملا 1986 میں جب بیو دھیا میں رام مندر کے تعلق کو کھولا گیا پھر کیا تھا شروع ہوا ہندووں پر حملوں کا سلسلہ ارند ناغ اور کشمیر کے کئی حصوں میں ہندووں اور ان کے مندروں پر حملے کیے گئے اور جب یہ سب ہو رہا تھا ہمارے راجنیتی ایک آقائیں تماشبین بنے رہے ووٹ کی راجنیتی اور سوارت سے اندھے چھڑوں سیکلر واد کا مکوٹا پہنے ہمارے نیتاؤں نے کسی ہندو کی سدھ نہ لی تو میں ادھر گلی میں نکلی تو میں نے اپنے بائی کو وہاں دیکھا نیچے گرے ہوئے تو میں نے اس کو اٹھایا اور بلایا سرتیس سرتیس مگر وہ کچھ نہیں بولا تو پسٹیون کو پوسٹر لگائے تو پھر انہوں نے بولا کہ اپنے پوسٹر کوئی مسلمان نہیں آیا تھا ہمیں بولنے کے لئے پوسٹر دیکھے تو پولیس گئی سیول ویردی میں دیکھنے کے لئے تو وہاں انہوں نے لکھا تھا اس میں کہ ہم نے ان کو مارا جہلے میں ڈالا مگر ہمیں آج تک بارڈی کا پتہ ہی نہیں چلا لاش تو ہمیں نہیں دے گی میں نے پروٹسٹ کیا ڈیس پی کو اس میں مانا نہیں اس میں کہا میں تو ٹیک کٹ کر رہا ہوں ہمارے بیٹی کو انہوں نے کے مین پول پر گولیوں سے بھونڈ ڈالا اکلا پھران سنگھ آترا سنگھنا تو تھوڑا اکھا ادھرا اٹھیا گئے لئیے بارڈی سے گولیاں نیتی ہیں تو تھا ختم کریے کازمی گھر آیا ممی کو کہنے لگا کہ آپ کو کوئی بلاتا ہے وہ ڈیڈی بلاتا ہے باہر اس کے ساتھ ایک اور مہمان کھڑا ہے ممی جب ادھر گئے تو وہاں پر ڈیڈی کے لاش تھی میرا بڑا بیٹا تھا آج جلائے کو ماں کے ساتھ پر آیا ہمارے بڑے بجرگوں نے کہا ہے کہ ساپ اپنا فن اٹھائے اس سے پہلے اس کے فن کو کچل دینا چاہیے کچھ اسی طرح سے راجعہ تک سر پرستی میں اسلامی کٹرواد نے جمبو کشمیر میں اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا گھاٹی کی حالت بگاڑنے میں موکھے بھومی کا رہی سن 1987 کے ویدھان سبح چناؤوں کی اب تک چوہے بلی کے لڑائی لڑ رہی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی دوستی ہو چکی تھی اور گھٹ بندن کی سرکار بنائی گئی نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے جو پولٹیکل نوٹنکی کی اس کے بعد ادھے ہوا الگاو وادی سنگٹھن جے کے ایل ایف کا یہی وہ دور تھا جب کھلے آم راول پنڈی کے لیے بسے جلتی تھی اور نعرے لگتے تھے پنڈی پنڈی راول پنڈی راول پنڈی جہاں دھارمک انمادی کشمیری نوجوانوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی 1988 آتے آتے کشمیر کے آسمان نے رنگ بدلنا شروع کر دیا تھا نیلا آسمان سرکھ لال چادر اڑھنے لگا تھا 1988 کے شروعاتی دنوں میں سینیما ہال بار بیوٹی پارلر اور ویڈیو لیبریری بند ہونے لگے تھے تب نعرے شروع ہوئے تھے اسلام خطرے میں ہے اور جے کے ایل ایف نے کشمیریوں کے مند میں جہے بھرنا شروع کیا اور نعرہ بلند کیا کشمیر خطرے میں ہے ہتھیاروں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور پہلی ہتھیار ہوئی بی جے پی پریسیڈنٹ تیکہ لال ٹکلو کی اس سمیں مسجدوں اور سڑکوں پر ایک ہینارے لگتے تھے رالیو گالیو چالیو یعنی کی ہمارے ساتھ مل جاؤ یا مرو اور بھاگ جاؤ اس کے بعد نوٹنکی کا دور شروع ہوا راج نیتک اپھرن اور اس کے بدلے جیل میں بند الگاو وادی آتنک وادیوں کی رہائی کا اسے میں دیش کے پردھان مندری تھے بی پی سنگھ اور دیش کے پہلے کشمیری مسلم جو گریہ مندری بنائے گئے مفتی محمد سعید کی بیٹی روبی کا سعید کا تتھا کتھٹ اپھرن ہوا اور اس کے بدلے پانچ خوکھار آتنک وادیوں کو رہا کیا گیا یہ تو ایک شروعات تھی اس کے بعد تو جیسے سکرپ لکھی گئی اور سیف الدین سوج گلام نمی آزاد کے پریوار کے سدشوں کا تتھا کتھٹ اپھرن ہوتا گیا اور خوکھار آتنک وادی ریہا ہوتے گئے کمجور کیندر پاکھنڈی نیتا سیکولر جامعہ پہنے ہندوستان تماسہ دیکھتا رہا اور کشمیری ہندووں کے قتل عام کی تیاری ہو چکی تھی بھاٹی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے انیس جنوری انیس سو نبے کے دن فاروق عبداللہ اور کانگریس کی سرکار کو برخاصف کر راج جپال کی نیوکتی کی گئی یہی قیامت کا دن تھا اور سنیوک دیکھئے اس جلم اور دہشت کے رچیتہ فاروق عبداللہ اسے دن پولٹیکل ویروت کا حوالہ دے کر انگلینڈ بھاگ گئے ہیں انیس جنوری انیس سو نبے وہ منحوس رات جب مسجدوں سے نعرے بلند ہوئے کشمیری ہندووں کی لسٹ بنائی گئی نعرے بلند ہوئے ہمیں کشمیر چاہیے کشمیری پندیتوں مردوں کے بینا مگر ان کی عورتوں کے ساتھ یہی وہ رات تھی جو اندھیری نہیں مگر لال تھی تقریباً چار سو ہندو کشمیریوں کا قتل کیا گیا ان کی بیویوں اور بیٹیوں کی اسمت لوٹی گئی رات و رات انہیں اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا وہ چار لاکھ لوگ جو سمپندت ہے خوشت ہے اپنے گھروں میں وہ بیبس ہو گئے ریفیوجی کیمپس میں تیس سال بیٹ گئے آج بھی ان کی آنکھوں میں امید ہے اور انتجار ہے انصاف کا درد اس بات کا تو ہے کہ چار سو کشمیری ہندووں کا سرعام قتل ہوا درد اس بات کا بھی ہے کہ چار لاکھ کشمیری ہندووں کو اپنے ہی دیش میں مائگرینٹس بن کر یعنی کی پرواسی بن کر رہنا پڑا مگر درد اس بات کا سب سے زیادہ ہے کہ پورا دیش اس دوران تماشبین بنا رہا ہمارے راجنیتہ خاموش رہے اور سیکیولرز اور لیبرلز نے آواج تک نہیں اٹھائی یہ کہانی اس ہر اندوستانی تک پہنچانے کی ضرورت ہے ہر اس یوہ تک پہنچانے کی ضرورت ہے ہر اس دل کو دستک دینے کی ضرورت ہے جسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے کشمیر کا درد کیا تھا اپنے دردوں کو اپنے جکموں کو پوریت کر یاد رکھنا اس لیے بھی جروری ہے کہ اگر ہمیں نئے بھارت ورش کا نرمان کرنا ہے تو پرانی گلتیوں سے سیکھنا ہوگا اگر سنبات کا یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو لائک کرنا نہ بھولیں کمنٹ دینا نہ بھولیں اور ہم ہمیسا سیکھتے رہیں گے اس کے لیے آپ کے سجھاؤ ہمیسا دیتے رہیں نمشکار جائے ہند آپ دیکھ رہے ہیں سمباد پورا سچ بے ہی چک